ہلو میلوی پیپو بکم بیک ٹو می چینل تو جی دیکھئے آج جو ہیں دہی بھلے بنا رہے ہیں ہم کچن میں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پروسس کیا تھا ویسے میں نے جو ہے رات میں آدھی اڑت کی ڈال اور آدھی مون کی ڈال دونوں بھگو کے رکھ دی تھی الگ الگ اور ان دونوں کو ہی الگ الگ پیس لیا تھا میک شور کیجئے گا کہ پانی نہ ہی ڈالیں مون کی ڈال میں تو بلکل مڈ ڈالیے کیونکہ اس کو تو بلکل ضرورت نہیں ہے اور اڑت کی ڈال میں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ایک سے دو چمچ دیل بس اتنا کر کے پیس کر کے دونوں کو ایک ساتھ ملا لیجئے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے فیٹی ہے تب تک فیٹی ہے جب تک کہ وہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور جب آپ اس کا ایک چھوٹا سا گولہ پانی میں ڈالیں تو وہ فلوٹ کرنا چاہیے ایک دم لائٹ ہو جانا چاہیے اب یہ کیونکہ ایک دم ریسٹرانٹ سائل ہیں تو میں نے اس میں سوائے نمک کے اور کچھ نہیں ڈالا ورنہ میں پریفر کرتی ہوں کہ میں اس میں جو ہے ڈرائی فروٹس اور ادرک اور مرچی کوٹ کے ڈالوں لیکن اس پار میں نے نہیں ڈالا بکرز میں چاہتی تھی کہ بلکل ریسٹرانٹ سٹائل بنے اور وہ تو نمک بھی نہیں ڈالتے بر میں نے ہلکا سا نمک ڈال جاتا کیونکہ میں نے اتنے سارے پکوڑے بن گئے تھے یا بھلے بن گئے تھے کہ کچھ کھالی مو بھی کھا گئے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو یہ دیکھئے کافی سارے کافی سارے میرے بھلے بن گئے تھے اور میں نے دال جائے نا آدھی آدھی کٹوری ہی لی تھی تو زیادہ مت لیجے گا مطلب ان ٹوٹل دونوں ملا گے ایک کٹوری ہی ہونی چاہے اور اب چھوٹی چھوٹی بالز ڈال کر کے نا ایسے دیکھئے تل لیجے ان کو ویسے تو میں نے لازٹ ٹائم ایئر فرائی کیا تھا سوری نہیں بیک کیا تھا اور سٹیم کیا تھا لیکن اس پار میں ریسٹوران سٹائل بنا رہی ہوں تو میں اسے تل رہی ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھئے تین بیچز میں سارے کے سارے میں نے تل دیئے تھے چھوٹے چھوٹے بنائیے کیونکہ پانی میں جانے کے بعد پھولتے ہیں پھر دہی میں جائیں گے تو دہی بھی پییں گے اور پھول جائیں گے تو اگر آپ بہت بڑے بڑے بناوگے تو پھر بنا بھی سکتے ہو ویسے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے پر میرے ساپ سے چھوٹے چھوٹے بنائیے تو زیادہ بہتر ہے تو یہ ہم نے بیچز تیار کر لیے اب جب تک یہ ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں وقت ہے اور آپ تھوڑا سا دہی کو فینٹ لیں دہی کے اندر تھوڑا سا کالا نمک پی سیوی چینی یا بورا ڈال دیجئے اور تھوڑا سا بھونا ہوا جیرا پاودر ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور اس کو فیٹ کے ایک سائیڈ رکھ لیجئے اور پانی گرم کرنے کے لئے رکھ لیجئے یا پانی آپ تب گرم کیجئے جب آپ نے سرپ کرنا ہو مطلب کیونکہ اس سے دس منٹ پہلے آپ پانی میں بھگ ہو دیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور پانی سوپ کر لیں گے آئل بھی سارا ان میں جو ہے وہ نکل جائے گا تو پانی کو اتنا گرم کیجئے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا تیز گرم ہو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیجئے اور ہینگ ڈال دیجئے کیونکہ ہینگ کا فلیور جو ہوتا وہ یہ بھلوں میں بڑا اچھا لگتا ہے ہینگ ڈال دیجئے اور ان کو پھر اس میں ڈال کر کے چھوڑ دیجئے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ جو ہے ان کو نکال لیجئے نچوڑ لیجئے اور نچوڑ کر کے جو ہم نے دھائی تیار کر کے رکھی ہے اس میں ان کو ڈال دیجئے تو یہ دیکھئے ہری چٹنی لال چٹنی بنائیے اور اس کے اوپر ہم اچھے سے جو ہے چٹنی ڈالیں گے پھر تھوڑا سا کالا نمک پھر تھوڑا سا جو ہے بھونا ہوا جیرہ بھی چھڑکیں گے تھوڑی سی لال مرچ بھی اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی تو یہ آپ ضرور کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خوب سارا پیار دیجئے گا سپورٹ کیجئے گا اور پلیز پلیز چھوٹے یوڈیوبر ہیں ابھی ابھی شروع کیا ہے آپ کے سپورٹ کے بینا سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا یہ جو ہے بس بن کے ریڈی ہو رہا ہے اور میرے نا بات کرتے کرتے بھی موں میں پانیا آ رہا ہے although میں کھا چکی ہوں اب دیکھیں اسی کے اندر آپ چاہیں تو پاپڑی بھی دال سکتے ہیں اور وہ بن جائے گی مزے کی بھلے پاپڑی تو ایک دن جو ہے نا ہم چارٹ پاٹی کریں گے جس میں ہم بنائے گے کورکوری ٹکی گولگپے بھلے پاپڑی بنا کر کے اور مست کھائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے ویکنڈ پہ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس دن میرے ہزبن گھر پہ ہوں اور ہم مزے سے یہ کام کر پائیں مجھے بہت سارے ڈیشز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پر بات وہیں ٹک جاتی ہے کہ میں ویٹ کرتی ہوں ویکنڈ کا اور ویکنڈ پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اتنے آلسی ہو جاتے ہیں کہ کچھ خاص کر نہیں پاتے جبکہ ہمارا من ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کچھ اچھا بنا بھی لیتے ہیں کئی بار نہیں بھی بناتے ہیں تو چلیئے کوشش کریں گے کہ ہم چارٹ پاٹی ضرور کریں اور جو بھی ڈیشز میرے دماغ میں ہے وہ میں جل سے جل جل سے جل کیوں یار میری چینل بہت لمبا چلانا ہے آپ رو کے ساتھ بہت لمبا ٹکنا ہے تو پلیز میرے ساتھ بنے رہیے گا انجوائی کیجئے گا